آج ہم بکرے کی کڑائی بنانے لگے ہیں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے اس میں ہم نے پیاز ایڈ کیا ہے اور کچھ پتھے ڈالے ابھی ہم لسن کی کٹائی کریں گے اور جیسے یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو ہم لسن ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اس میں لسن ڈالیں گے اور ماشاءاللہ سے جو بکرے کا ہم گوشت لائے ہوئے ان کو سب سے پہلے اچھے سے ہم نے واش کیا ہوا ہے ابھی ہم اس میں وہ گوشت ڈالنے لگے ہیں اتنا ہی لذیذ ٹیسٹ ہوگا ابھی ہم جو کڑائی بنانے لگے ہیں یہ بلکل ہی خوشک کڑائی ہے مطلب اس میں شورما بہت ہی کم ہوگا ابھی نمک ایڈ کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے ابھی مرچ بھی ڈالیں گے اس میں مرچ ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو جائے گا ریڈ کلر آ جاتا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہم نے اور ابھی پانی ایڈ کرنے کے بعد ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ جو ہماری لال مرچ اور باقی چیزیں نمک وغیرہ اور پیاز اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھیں ابھی ان کا کلر چینج ہو گیا ہے ہلڈی کا کلر بھی چینج ہو گیا تھوڑا اس میں ایڈ ہو گیا تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا ہلائیں گے تاکہ مکس ہو جائیں ابھی اس کے اوپر اچھے سے کوکر کا ڈکن بند کر دیں گے تھوڑا سٹیم دینے کے بعد ہم ابھی یہ ڈکن کھولنے لگے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے بکرے کا ریسیپی تیار ہو گیا ہے دیکھیں بالکل ہی خوشک کڑائی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ماشاءاللہ بہت لذیز کڑائی یہ بن گیا ہے ہمارا اور یہ سارے بکرے کے جو پیسز تھے تمام اچھی طریقے سے گل چکے ہیں ابھی ہم یہ کھائیں گے ماشاءاللہ سے آپ سب کو دعوت ہے thank you so much